موسیقی چیرمین پی ٹی آئی امران خان نے بارہ ربیل اول کے فوراں بعد لانگ مارچ کا اشارہ دے دیا امران خان کی زیر صدارت تنظیمی عہدداروں کے جلاس میں شرکہ کو لانگ مارچ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت امران خان بولے حکومت مخالف مارچ ملائید ملاد و نبی کے فوراں بعد شروع ہوگا آپ نے تیار رہنا ہے کسی بے وقت اعلان کر سکتا ہوں یہ ہمارا فائنل راؤنڈ ہے لاکھوں کارکونوں کو مارچ میں لانا ہے چیرمین پی ٹی آئی آج پشاور کا دورہ کریں گے ذرائع کے مطابق امران خان ہم جلسوں کی صدارت اور ملاقاتیں کریں گے جلاسوں کی ملاقاتیں بھی ہوں گی جس میں لانگ مارچ کی تیاری سمیت پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا امران خان وزیراعلا محمود خان قائم اقام گورنر مشتاق غنی پشاور ہزارہ مالکن ریجن کے عہدداروں سے ملاقاتیں کریں گے جبکہ اس سمیت ایم پی ایز اور ایم این ایز کے جلاس کی بھی صدارت کریں گے شیرمین پی جائے امران خان کی سینئر قیادت سے ملاقات حقیقی آزادی مارچ کی تیاریوں بارے تبادلہ خیال خواد چوہدری نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں ملک بھر سے لوگ نکلیں گے تمام ازلامیں تنظیمیں اور تنظیمیں مارچ کی قیادت کریں گی حکومت نے ترقی آفتہ پاکستان کا سفر واپس کر دیا ان کے توجہ مقدمات ختم کرانے پر ہے ہائی کورٹ کے بارے میں میں نے پہلے بھی کہا میرا بہت ہائی اوپینین ہے ہم جب گورنمنٹ میں تھے انہوں نے زبردست کیسز کے پاس ہی شیرمن پی ٹی آئی امران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف بیان حلفی منظور امران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی آمیز الفاظ پر توہین عدالت کیس خارج کرنے کا فیصلہ چیف جسٹس اثر منولا کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی بادیون نظر میں یہ توہین عدالت تھی تاہم امران خان کے رویے پر توہین عدالت کی کاروائی ختم کرتے ہیں چیف جسٹس اثر منولا کے ریمارکس نائب صدر نو لیگ مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مریم نواز کی بیرون ملک پرواز کی راہم وار پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست منظور کر لی گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی پاسپورٹ ملتے ہی مریم نواز کا جلد لنڈن روانگی کا امکان والد میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گی ذرائع کے مطابق واپس پر نواز شریف بھی مریم نواز کے ہمراہ ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی قومی اداروں کے خلاف عمران خان کی مہم کی شدید مضمت بولے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور اب اداروں کو بدنام کر کے اپنے جنگ کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں عوام کے بعد سازشی اب اداروں میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالتر ہونا کیسے ہو گیا اس آڈیو لیکس جو 28 سبتمبر کو آئیں اس نے ان کی سازش کا بیانیاں بنایا گیا بیرونی ملک سازش کا ایک پورا کھیل کھیلا گیا اس کھیل کو بے نقاب کر دیا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے نام نہیں لینا امریکہ کا آڈیو لیک میں بیرونی سازش کا ایک اور پورا کھیل بے نقاب ہو گیا امران خان نے ملک کے مفادات سے کھیلنے کا ڈراما کیا چیرمن پی ٹی آئی ملک کے خلاف امپورٹڈ سازش ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا تنس بولی امران خان اقتدار میں بے ساکھیوں سے آئے تھے امران خان کا کھیل ختم ہونے والا ہے ان جیسے شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کچھ نہ کرے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ڈالر کے قیمت دو سو روپے سے کم کرنے کا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں ڈالر کے قدر حقیقی نہیں آئندہ دنوں میں دو سو روپے سے کم ہو جائے گی اس وقت ڈالر بین الاقوامی طور پر مضبوط ہے لیکن اپنی پالیسیوں کے تحت ڈالر کو دو سو روپے سے کم پر لائیں گے اوپوزیشن کو ماضی میں بھی کہتا رہا مساق کے معیشت کریں امران خان اور اس کی پوری ٹیم کے آسا پر میں سوار ہوں اپنے تمام جماعت کو ان کے کارکنوں کو ان کے ووٹرز کو اور حلقے کے تمام ووٹرز کو بالعموم یہ اپیل بھی کروں گا یہ پیغام بھی دوں گا کہ وہ بھرپور طور پر حقوران جماعت کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوں یہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک اوپن اور شٹ کیس ہے فورن فنڈنگ کیس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے جو ہم پہ تانہ دیتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ پارٹی ہے ان کو چاہیے یہ چور چور کا جو نعرہ لگاتے ہیں تو وہ اب چھوڑ دیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی مکمل سپورٹ کریں گے آرمی چیف کی تائیوناتی کے معاملے پر آئین کی پاسداری کرنی چاہیے ایک شخص اس قابل نہیں کہ اس سے کسی سنجیدہ معاملے پر بات کی جائے یوسف رضا گلانی بولے پی جائی امپورٹڈ پارٹی ہے فورن فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے فورن فنڈنگ کیس میں انہوں نے غلط بیانی کی جدوجہد کے بعد قوم کو فتنے سے آزاد ہی ملی ہے چوروں اور ڈاکوں کا اقتدار پہ راج ہے جنہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے اپنے کیسز ماف کرانے کے لیے اپنی کرپسن کو بچانے کے لیے بڑے بڑے ڈاکوں کو کھلی چھٹی دینے کے لیے قوانین کے اندر تبدیلی کی ہماری جو صوبائی حکومتیں ان کا ٹارگٹ صوبہ شام جو ہے مخالفین سے انتقام لینا نہیں ہے عوام کی خدمت کرنا ہے شہباز حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ہماری صوبائی حکومتوں کا مقصد حریفوں سے انتقام لینا نہیں امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے چوروں نے اپنے لیے قانون میں تبدیلی کی عمران خان اپنی نہیں قوم کے لڑائی لڑ رہے ہیں مشرط طلعت عمر سرفراس چیما کے پریس بریفنگ بولے وفاقی حکومت کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے جمہوریت کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کا پی ٹی ایم کو شدید دھچکا آزاد حیثیت میں دو سو سے زائد ویلج نیبر ہوت چیئرمنز کی تحریک انصاف میں شمولیت وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان بولے پی ٹی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں کے صرف نام رہ جائیں گے ملک اور صوبے میں پی ٹی آئی کا مقابلہ ناممکن بن چکا ہے امپورٹڈ کابینہ خیبر پختونخواہ کو اپنا حق نہیں دے رہی یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں لاہور ہائی کورٹ کا منصلاحی کے خلاف ایف آئیے میں درجمنی لانڈری کا مقدمہ خارج کرنے کا حکم جسٹس اسجد جعوید نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا منصلاحی کے وکیل نے دلائل دیئے کہ یہ سیاسی نویت کا کیس ہے منصلاحی کے تمام اساسیں ڈیکلیئرڈ ہیں اسی نویت کے کیس میں نیب نے تحقیقات بند کی پھر کیس بند کر دیا نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کی درخواست کا معاملہ امران خان کے وکیل خاجہ حارس نے اضافی دستاویزہ جمع کرانے کے لیے درخواست دائر کر دی چیف جسٹس سمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ آج درخواست پر سمات کرے گا درخواست گزار کی درخواست کو منظور کرتے اضافی دستاویزات کا ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استعدا وفاقی شرع عدالت میں ٹرانس جنڈر ایکٹ کے خلاف جے یو آئی فے کی درخواست پر سمات 18 اکتوبر تک ملتوی عدالت نے جے یو آئی کی درخواست دیگر درخواستوں کے ساتھ منسلک کر دی قانون خود منظور کیا تو عدالت کیا لینے آئے ہیں کیا یہ جے یو آئی فے کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جائزہ لے کر قانون بناتے پانچ سال پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ قانون کا غلط استعمال ہوگا آپ کو پارلیمان میں بولنا چاہیے تھا عدالت کے ریمانکس شہر اقتدار اسلامباد میں کسانوں کے ڈیرے خیابان چوک میں کسان اتحاد کا دھرنا ساتھ میں روز میں داخل حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاگ برقرار احتجاجی کسان بجلی کے ٹیرف میں کمی کے منتظر مطالبات پورے نہ ہونے پر ریڈ زوم کی طرف مارچ کی دھمکی خیابان چوک کے ایڈ گیڈ پولیس کی بھاری نفری تائیونات راستے سیل کر دیئے گئے کارکردگی پر عدم اعتماد وزیراعظم شہباز شریف نے سلا متاثرین کی ریل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ کا افتتاح کرنے سے انکار کر دیا تقریب سے خطاب میں بولے ایسا ڈیش بورڈ نہیں جو مجھے اور قوم کو درکار ہے ڈیش بورڈ پر ریل ٹائم معلومات اپ ڈیٹ نہیں آداد شمار کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے وفاقی وزیر احسن اقبال وزیراعظم کو وضاحتیں دیتے رہے سندھ میں بلدیاتی الیکشن تین ماہ کے لیے موقع کیے جائیں سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا سندھ حکومت نے خط میں موقع اختیار کیا ہے کہ سندھ میں سیلاب کی صورتحال ہے پولیس ہائیوے پر سیکیورٹی دے رہی ہے آئی جی سندھ کے مطابق سولہ ہزار سے زائد اہلکاروں کا الیکشن ڈیوٹی پر شارٹ فال ہے سندھ حکومت نے آئی جی پولیس کے ریپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی جو ڈیٹس ابھی تک اس پورے انفرشنیٹ واقعے میں سندھ میں ہوئی ہیں وہ سات سو انسٹھ ڈیٹس ہوئی ہیں میرے ایک صاحب ایسے دوست ہے جو کہ یو ای کے ایک روائل فیملی میں ہیں انہوں نے مجھے اسے ڈیٹیل مانگی ہے تین سو گھر وہ جو ہے وہ بنا کے دے رہے ہیں تین سو لوگوں کو پکے مکانات بنا کے دے رہے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی مخیر حضرات ہیں انجیوز کام کر رہی ہیں بڑی بڑی کمپنیز کام کر رہی ہیں براہ مہربانی آپ لوگ بھی اب جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں سن میں اب تک سہلاب سے سات سو انسٹھ امباد ہوئیں سہلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اولین ترجیح متاثرہ علاقوں سے سہلابی پانی نکالنا ہے وزیر اطلاع سن شرجیل انام امن کی پریس کانفرنس پولیس سلاب متاثرین سے متعلق سارے ممالک کا مصبت ردعمل آ رہا ہے یو اے ای کی روائل فیملی کا ایک دوست تین سو گھر بنا کر دے گا پاکستان کے مخیر حضرات بھی متاثرین کے ساتھ تابون کریں وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی ملاقات پنجاب اسمبلی میں قانون سازے اور دیگر امور پر تبادلہ خیال تعلیمی داروں میں منشیات کے استعمال پر اظہار تشویش پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ جلد منظور کرنے پر اتفاق پرویز الہی بولے ورلڈ بینک سمیت دیگر ملکی سفران نارکوٹکس کنٹرول کی کاوشوں کو سرہا پنجاب انٹی نارکوٹکس کورٹس پولیس ٹیشن بنیں گے اور چوہدری شجاعت سے آفیس ہیڈ برائے برطانوی ہائی کمیشن لاہور کی ملاقات چوہدری شافع حسین، چوہدری سالک حسین اور دیگر رہنما شریک تھے مسلم لیگر رہنما کا برطانوی ملکہ الیزبدوئیم کے انتقال پر اظہار تازیت تعلقات کے فروغ اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال چوہدری شجاعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں برطانوی امداد پر اظہار تشکر برطانوی کرکٹ ٹیم کے دورے کو سراہا